اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل سیدہ فارمیسی ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے شکر سے میں بھی ٹک ٹاک ہوں ویورز صحت کے حوالے سے ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کال پول سیرف کے بارے میں بتاؤں گی جو بچوں میں بخار اور دردوں کے لیے بہت مفید سیرف ہے آپ کو بتایا جائے گا کہ کال پول سیرف کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے کال پول سیرف کی فارمولیشن کیا ہے طریقہ استعمال کیا ہے اور وہ کون سے بچے ہیں جو کال پول سیرف کا استعمال نہیں کر سکتے مکمل انفرمیشن کے لیے ضروری ہے ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ کوئی بھی انفرمیشن سکیپ نہ ہو لیکن اس سے پہلے میری نئے آنے والے ناظرین سے روکیسٹ ہے جو ناظرین ہمارے چینل سیدہ فارمیشن پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکان کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میڈیسن سے ریلیٹڈ انفرمیشن آپ کو مل سکے تو ویورز آئیے اب بات کرتے ہیں کال پول سیرف کی پیکجنگ کی تو یہ ایک بوتل فارم میں ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک سو بیس ایمیل سسٹنچن ہوتا ہے اس کی قیمت سو روپے ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور یا فارمیشن سٹور سے بازہ نہیں مل جائے گا ویورز آئیے اب بات کرتے ہیں کال پول سیرف کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں پیرا سٹا مول پایا جاتا ہے کال پول ڈراب بھی ہوتے ہیں کال پول سیرف بھی ہوتا ہے اور کال پول سکس پلس سیرف بھی ہوتا ہے ویورز آئیے اب بات کرتے ہیں کال پول سیرف کو کن مسائل میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں کالپول سیرپ بچوں میں بخار کے لیے استعمال ہوتا ہے کالپول سیرپ بچوں میں جسمانی دردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ناک میں درد، کان میں درد، گلے میں درد، جسم کے کسی بھی حصہ میں درد ہو تو آپ کالپول سیرپ کا استعمال کروا سکتے ہیں نوزائیدہ بچوں کے لیے کالپول راپر استعمال کروا جاتے ہیں جبکہ ایک سال سے لے کر چھ سال تک کے بچوں کو کالپول سیرپ دے سکتے ہیں اور 6 سال سے لے کر 12 سال تک کے بچوں کو کالپول 6 پلس دے سکتے ہیں ویورز آئیے اب بات کرتے ہیں کالپول سیرپ کے سائیڈ ایفیکٹس کی تو اس کے استعمال سے کچھ کامن سے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں آپ کو وومٹنگ آ سکتی ہے آپ کو مطلی آ سکتی ہے آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے ویورز آئیے اب بات کرتے ہیں کالپول سیرپ کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراک تو کالپول سیرپ دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنا ہے ایک چائے کا چمن سبو ایک دوپہر اور ایک شام یاد رہے سیرف کو ہمیشہ خوراک دینے کے بعد استعمال کرنا ہے ویورس آئیے آپ بات کرتے ہیں وہ کون سے بچے ہیں جو کالپول سیرف استعمال نہیں کر سکتے ایسے بچے جو لیور کے مریض ہیں وہ کالپول سیرف کا استعمال نہ کریں ویورس یہ تھا کالپول کے بارے میں مکمل ریویو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور نیو انفرمیٹی ویڈیو جانے کے لئے ہمارے چینل سیدہ فارمیسی کو سبکرائب کریں گے تاکہ میڈیسن سے ریلیٹی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ